ایک مرتبہ ہمارے آقا تاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک مسلمان منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی چیز کے بارے میں جگڑا ہو گیا منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپر اوپر کا مسلمان اندر سے ایمان کے بارے میں دشمنی ہے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے صرف اوپر اوپر کا مسلمان ہے تو منافق مسلمان اور یہودی کے درمیان میں جگڑا ہو گیا اب یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ ترے نبی سے کروائیں گے اور منافق کہتا ہے کہ فیصلہ قاب ابن اشرف سے کروائیں گے جو منافقین کا سردار تھا اپنے آپ کو کہتا تھا مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف اپنے آپ کو اوپر اوپر کا مسلمان کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کدر یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ صرف اوپر اوپر کے مسلمان ہیں یا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں یا آپ کی محبت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے یہودی کہتا ہے فیصلہ ترے نبی سے کروائیں گے منافق کہتا ہے فیصلہ قاب ابن اشرف سے کروائیں گے میرے پیارے دوستو اس سے یہ معلوم ہوا یہودی کہتا ہے کہ فیصلہ ترے نبی سے کروائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کو یہودی بھی سچا جانتا تھا ہمارے آقا کو یہودی سچا جانتا تھا یہودی وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو میرے پیارے دوستوں دونوں فیصلہ کروانے کے لیے ہمارے آقا تاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول نے دونوں کی باتوں کو سن لیا اللہ کے رسول نے دونوں کی باتوں کو سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے جب انصاف کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنا نہیں دیکھا جاتا پرائے نہیں دیکھا جاتا بلکہ انصاف کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا یہودی کی بات کو بھی سنا مسلمان منافق کی بات کو بھی سنا پھر اللہ کے رسول نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا چونکہ حق اس کا تھا اللہ کے رسول نے دونوں کی باتوں سے پتا چلا کہ حق اس کا ہے یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق تھا مسلمان وہ سوچ رہا تھا کہ نبی تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے اس لئے کہ میں کم سے کم مسلمان تو نظر آ رہا ہوں اوپر اوپر کا تو مسلمان ہو اس لئے نبی میرے حق میں فیصلہ کریں گے لیکن میرے پیارے دوستوں سن لینا اب وہ منافق کہتا ہے کہ میں نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں میں نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے ہم حضرت عمر فاروق کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے جائیں گے اس لئے کہ حضرت عمر فاروق یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت تھے کفار و مشرقین کے بارے میں بڑے سخت تھے اور منافق کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں سے بڑی عداوت ہے حضرت عمر فاروق کو یہودیوں سے بڑی دشمنی ہیں حضرت عمر تو میرے ہی حق میں فیصلہ کرنے والے ہیں میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گے میرے پیارے دوستو یہودی آج بھی یہودی چعلق ہے اور اس زمانے میں بھی یہودی چعلق تھے کہتا ہے ہاں کوئی بات نہیں اگر فیصلہ حضرت عمر سے کروانا چاہتے ہو کروانا لیتے یہودی اور وہ منافق مسلمان دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں یہودی حضرت عمر کے پاس گیا اور وہ منافق حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی کیوں آئے ہو کا فیصلہ کروانے کے لئے آئے ہیں منافق مسلمان تھا کہتا ہے حضرت عمر دیکھو آپ تو بڑی گیرت والے آدمی ہیں آپ تو مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والے ہیں بڑا کرم کرنے والے ہیں اور یہ یہودی ہے لیکن یہودی کی بات سنو یہودی نے حضرت عمر کو آئیستہ سے کہہ دیا کہ عمر میں تمہارے فیصلے پر راضی ہوں یہودی کہتا ہے کہ عمر میں تمہارے فیصلے پر راضی ہوں مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے لیکن ایک بات سن لو تمہارے فیصلے کرنے سے پہلے ایسی ہشتی نے فیصلہ کیا ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم دنیا میں کوئی سچا انسان ہوئی نہیں سکتا تمہارے فیصلے کرنے سے پہلے ایسے انسان نے فیصلہ کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ کے رسول کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولے اللہ کے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا ایسی ہشتی نے فیصلہ کیا ہے حضرت عمر نے پوچھا اچھا اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروا کیا ہے ہو وہ منافق کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروا لیا لیکن مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے میں تو آپ سے انصاف چاہتا ہوں دیکھو نے اللہ کے رسول نے تو ہمارے آدمی کا خیال بھی نہیں رکھا یہود ہی تھا اس کو حق دے دیا میں تو مسلمان ہوں اللہ کے اوپر اوپر کا مسلمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر میں راضی ارے بولو نا میں راضی نہیں ہوں حضرت عمر نے فرمایا تشریف رکھو فیصلہ کر لیتا ہوں تشریف رکھو فیصلہ کرتا ہوں گھر کے اندر گئے اور تلوار کو لائے وہ منافق سمجھتا ہے کہ کوئی رجیسر اٹھانے گئے ہوں گے کوئی کلم وگرہ اٹھانے گئے ہوں گے فیصلہ ہمارا کر دیں گے لیکن اندر سے تلوار کو لائے اور منافق کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانتا جو میرے محبوب کے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا عمر اس گردن کو زمین پر زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا ہے وہ گردن جو میرے محبوب کے حکم کے سامنے جھکنے والی نہ ہو وہ گردن جو میرے محبوب کی اطاعت کے سامنے جھکنے والی نہ ہو عمر اس گردن کو زمین پر زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا اب منافقین تو ایک بہت بڑی جماعت تھی منافقین کی بہت بڑی جماعت تھی منافقین میں افراد تفریح مجھ گئی حضرت عمر نے ایک مسلمان کو بے وجہ قتل کر دیا حضرت عمر نے مسلمان کو ایک بے وجہ قتل کر دیا اب میرے پیارے دوستو یہ فیصلہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے ہمارے آقا پریشان ہے اللہ کے رسول پریشان ہے منافقین کہتے ہیں کہ ہم عمر کو قتل کریں گے اس لئے کہ ہمارے آدمی کو انہوں نے قتل کیا ہے آج بھی میرے پیارے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو آج کئی لوگوں کا خیال ایسا ہوتا ہے کئی لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں دن میں بیدت کر دی ہے کئی چیزیں دن میں بڑھا دی ہے آٹھ رکعہ ترابی کو بیس رکعہ بنا دیا ارے میرے پیارے دوستو وہ صحابہ اکرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے ہمارے آقا نے فرمایا جن کے نقشے قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اکرام ستاروں کے مانین ہیں جن کے نقشے قدم پر چلو گے جنت پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے وہ حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول پریشان ہے کرے تو کیا کرے جبریل امین آگئے اور قرآن کریم کے آیتے کریمہ نازل ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر کی شان دیکھو فلا وربی کا میرے محبوب آپ کے ربجی قسم اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے ارے بولو لے ضرورت ہے نہیں ہے ضرورت اللہ کسی سے عجز ہے اللہ کسی سے ڈرنے والا ہے کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے پھر بھی حضرت عمر کا مقام دیکھو کہ حضرت عمر کی بات کو کتنا پختہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی بات کو کتنا مضبوط کیا جاتا ہے اور میرے محبوب کو کیسے تسلی دی جاتی ہے فلا وربی کا میرے محبوب آپ کے ربجی قسم لا یومنون لا یومنون وہ مومن نہیں ہے علماء فرماتے ہیں مزارکہ سے گاہ ہے جو حال کا معنی بھی دیتا ہے مستقبل کا یعنی فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے لا یومنون وہ ابھی مومن نہیں ہے اور قیام مطلق مومن نہیں ہے کون حتی یحکیوکا فیما شجر بینہم ثم لا یجیدو فی انفسہم حرجم مما قضیتا ویسلم و تسلیمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر اللہ کے رسول کو حاکی مان کر اللہ کے رسول کے فیصلے پر رازی نہ ہو وہ آج بھی مومن نہیں قیامت تک مومن نہیں ہے اور پھر آگے قرآن کریم میں فرمایا ایسا نہیں کہ فیصلے کو مان لیا ثم لا یجیدو فی انفسہم حرجم مما قضیتا ویسلم و تسلیمہ جیسے باپ اپنی بیٹی کو جائیدات کا حصہ دیتا ہے تو اس وقت دل میں کیا خیال ہوتا ہے کہ نہیں بیٹی کو حصہ دینے کی کیا ضرورت تھی ہم نے اس کی شادی کروا دی ہم نے اس کی شادی میں بہت سارا جہز دے دیا اب بیٹی کو حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا کرے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اس وجہ سے دینا پڑتا ہے تو یہ مجاز نہیں بلکہ ظاہر سے بھی اللہ کے فیصلے کو مانے باطن سے بھی اللہ کے فیصلے کو مانے ظاہر سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے باطن سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے تب جا کے وہ مومن ہوگا تو میرے پیارے دوستو ایک منافق مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو نہیں مانتا قرآن اس کے متعلق نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ جہنمی ہے یہ منافق ہے تو میرے پیارے دوستو جو دین رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھوں فیصلوں کو نہیں مانتا نماز پڑھنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا روزہ رکھنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا زکاة دینا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا مالدار حج کرنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا حرام سے بچنا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا حلال کی طرح متوجہ ہونا حضور کا فیصلہ لیکن وہ نہیں مانتا میرے پیارے دوستو جو دین رات میں اتنے سارے فیصلوں کو ٹھکرانے والا کہاں کا مومن ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو منافقین کا بھی سردار ہے وہ تو منافقین کا بھی باپ ہے